خوشیوں بری اس دواجی زنگی گزارنے کے لیے شہر کا کردار بیوی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح کے سمجھاتے اور قربانیاں بیوی ادا کرتی ہے ویسا ہی سب کچھ مرد کی طرف سے کام کام دیکھنے میں آتا ہے شہر کا اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف رویہ رکھنے سے بیوی کو ذہن سکون ملتا ہے کیونکہ لادوں میں پہلی لڑکیاں شادی کے بعد صرف اپنے شہر کی بھرپور توجہ خیال اور دوستانہ برطاؤ چاہ رہی ہوتی ہیں چاہے سسرال میں اور کوئی ایسا سب کرے یا نہ کرے جہاں پر شہر کی طرف سے بنیادی ضروریات نان و نفتہ کا خیال رکھا جاتا ہے وہیں پر ہی مزید کچھ خاص کام بھی ہیں جن کے ادا کرنے سے ذہنی اسودگی حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے میں آج آپ کو پانچ ایسے کام بتانے جا رہا ہوں جن کے ہونے سے ازدواجی رشتہ میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے اپنی بیوی کو توفہ دینے کے لیے زیادہ پیسو کے ہونے یا کسی خاص موقع کا انتظار مت کریں کسی بھی عام دن میں کوئی سستہ سا توفہ بھی آپ کی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے ہم اکثر خاص موقع پر ہی بیوی کو گفت دیتے ہیں جو کہ ایک روٹین کی طرح ہی ہوتا ہے بے موقع سرپرائز توفہ دینے کا اپنا ہی مزہ ہے اگر یقین نہیں آتا تو آپ آج ہی اس بات کو آزما کر دیکھ لیں نمبر دو تاریف کیجئے اپنی بیوی کی سچے اور کھلے دل سے تاریف ضرور کریں خاص کر سب کے سامنے تو لازمی سراتے رہا کریں چاہے آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹی تاریف ہے کسی خاص مقصد کے لیے ہے بلا وجہ ہے کوئی ضرورت نہیں وغیرہ تو ایسی تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیوی کی تاریف کے لیے جو کچھ اچھا ہو برملا کہہ سکتے ہیں اسے لازمی کہیں کسی کے سامنے تاریف کرنے میں کبھی بھی ججگ محسوس نہ کریں اکیلے وقت گزاریے اکثر شہر خاص لمحات کی تنہائی کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے وقت بہت کم گزارتے ہیں خاص کر بچے ہونے کے بعد یا پھر جائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے بھی مشکل پیش آتی ہے مگر جو بھی ہو اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے میں بات چیت کے لیے لازمی وقت نکالیں گھر میں نہیں ہو سکتا تو باہر نکل جائیے کہیں گھومیے پھریے یا واک کے لیے نکل جائیے اور آپس میں کبھی خاموش ہوتے یا صرف ایک دوسرے کو سنتے وقت گزاریے یقین مانے آج کل کے وقت میں بھی میں نے اکثر جوڑے ایسے دیکھی ہیں جو آپس میں نہائیت سنجیدہ چہروں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں تب ہی مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ خدارہ ایک دوسری کے ساتھ ہنسی مزاک موج مستی اور گھر شپ لازمی کرے آپ کی ایسا کرنے سے جو چہروں پر رونک اور شگفتگی آتی ہے اسے دیکھ کر فیملی کے باقی لوگوں پر بھی مصبت اثر پڑتا ہے شہر کا بیوی کے ساتھ ہمیشہ سنجیدہ برتاؤ آپس میں دیلی و ذہنی دوری کا سبب بنتا ہے نمبر پانچ لاد اٹھائیں اکثر بیوی کی طرف سے کوئی فرمائش ہو یا وہ کسی عام سی بھی تکلیف کا اظہار شہر سے کرے تو مکمل توجہ نہیں ملتی یاد رکھا کریں کہ لڑکی ہمیشہ ماں باپ کے گھر لاد میں پلتی ہے جب وہ شہر کے گھر آتی ہے تو اس لاد کو کسی حد تک برقرار رکھنا شہر کی ذمہ داری ہونی چاہیے بیوی کی چھوٹی سی بھی تکلیف یا عام سی خواہش کو بھی لاد کرتے توجہ دینے سے رشتہ میں امدہ مضبوطی آتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی